السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملک برک کے کنٹرکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین کے لیے خوش خبری ہے اس کے علاوہ تمام سرکاری ملازمین اور پنشنرز کے لیے اہم ترین اپ ڈیٹ یکم مارچ دوہزار چوبیس ڈیٹیل سے پہلے ایک آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو ایک خبر چلی ہوئی ہے کہ وفاقی حکومت کا گریڈ ایک سے بائیس تک کے سرکاری ملازمین کے لیے پندرہ فیصد عید الفطر اللاؤنس دینے کا فیصلہ نوٹفکیشن انتیس تاریخ کا یہ اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے یہ بالکل فیک ہے کوئی ایسی خبر نہیں ہے کوئی الانسز وغیرہ نہیں ہے اس کے علاوہ چھوٹیوں کا یہ نوٹفکیشن بھی فیک اس دفعہ پہلے آئے ابھی تک چھوٹیوں کا نوٹفکیشن بھی نہیں آیا ہم نے بھی اس بھی ویڈیو بنا دی تھی لیکن بعد میں کنفرم ہوا کہ یہ نوٹفکیشن فیک ہے تو انسان سے غلطی ہو جاتی ہے اس لئے ہم آپ کی اپنی غلطی درست بھی کر رہے ہیں کہ یہ نوٹفکیشن فیک ہے ایک یہ اہم ترین لیٹر ہے جو کنٹیکٹ اور ڈیلی ویجن ملازمین جو ایڈوکیٹرز ہیں پنجاب کے اندر ان سے متعلق پھر ہم آپ کو سپریم کورٹ اور آئی کورٹ کے فیصلے بھی بتاتے ہیں کہ جب تک ریگولر نہیں ہوتے یہ اس لیٹر کے مطابق یہ دوہزار تیس کا لیٹر ہے ایڈوکیٹرز جو ہیں تو ان کی ایکسٹنشن ہوتی رہے گی یہ ہاں اگر کوئی گورنمنٹ نئی نئی پالیسی لے کے آ جاتی ہے تو اس سے اس وہ ایک علیہ دا بات ہے لیکن یہ لیٹر بھی ایمپورٹنٹ ہے جو ایڈوکیٹرز ہیں ان کے لیے لیٹیل سے پہلے آپ کو ایک خوشکابری سناتے چلیں کہ جو ہمارا ارننگ سے ریلیٹڈ گروپ ہے جس میں ہم آف لائن اور آن لائن ارننگ کے وہ میتھڈ بتاتے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہے جو ہم لوگ خود کر رہے ہیں وہ پیڈ تھا اس کو ہم نے عوام کے لیے فری کر دیا ہے تمام خواتین و حضرات سٹوڈنٹس اس کو جوائن کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگا لیکن سرکاری ملازمین اور پنشنز کا جو گروپ ہے وہ پیڈ ہے کیونکہ وہ یہاں پہ صرف سیریس لوگ آئیں اور اس کا یہ نمبر چل رہے ہیں آپ یہاں پہ صرف فرس اپ کریں تو آپ کو آگے جو ہے وہ رابطہ کریں اور وہ آپ کو طریقہ کار بتا دیا جائے گا اس کو ایک صرف سو روپے ابھی ممبرشپ ہے اس کے بعد دو سو ہو جائے گی محکم عبود عبادی کے پندرہ سو سے زائد ملازمین کی مستقلی کی درخواستے منظور یہ لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ ہے جسٹس ساجد محمود سیٹی صاحب نے محکم عبود عبادی کے جو پندرہ سو سے زائد کنٹریکٹ ملازمین تھے ان کو مستقل کرنے کے لیے ان کی جو درخواست تھی وہ منظور کر لی ہے اڑھاک کنٹریکٹ ملازمات پر بھی میٹرنٹری چھوٹیوں کا اطلاق نئی پیلیسی منظور ہے یہ پنجاب کے اندر نہیں بلکہ کے پی کے حیبر پکتوں کا حکومت نے یہ کہ جو اڑھاک کنٹریکٹ ملازمین ہیں ان کو بھی جو فی میلز ہیں ان کو جو زجگی کی اور جو میل ہیں ان کو آپ کو پتہ ہے پیٹرنٹری روپی ملتی ہے تو ان کو بھی اب جو کنٹریکٹ ڈیلی ویجز ملازمین ہیں وہ بھی اس کا استقاق رکھتے ہیں ان کو بھی یہ چھوٹیاں ملیا کریں گی جب ایک بار کنٹریکٹ ملازم ریگولر ہو جائے تو بعد میں ان کو نکالا نہیں جا سکتا یہ رول ہے سپریم کورٹ نے سرکاری ملازمین کو لمبے عرصے تک کنفرم نہ کرنے اور ریگولر نہ کرنے کی حوصلہ سکنی کی ہے اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو جس میں سرکاری ملازمین کو مستقل کرنے کا حکم دیا گیا تھا برقرار رکھا ہے حکومت کی اپیل خارج یہ نواز خوصہ صاحب ایڈوکیٹ بہت شکریہ ان کا یہ ان وہ ایکسپارٹ ہیں جو سیول رولز ہیں ان کے تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں وہ ہمیں گائے بگائے اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں میکمہ نے اماز اس ہو جانا سے ملازمین کو پینشن دینے سے انگار کر دیا کہ اس کی ریگولر سرویس صرف چھے سال ہے مگر ہائی کورٹ نے ریج پٹیشن منظور کرتی ہے اقرار دیا کہ سابقا ڈیلی ویجز اور کنٹرک سرویس بھی پینشن کے لیے شمار ہوگی بہت امپورٹنٹ یہ نکتہ ہے جی اور یہ بہت سارے لوگوں کی ساتھ ایسا ہو چکا ہے تو اگر آپ کی ریگولر سرویس کم بھی ہے دس سال سے کم بھی ہے ویسے دس اور ویسے تو آپ کو پتہ ہے پچیس سال پہ ریٹائرمنٹ جو ہوتی ہے لیکن اگر اس سے پہلے دس سال کم از کم سرویس ہو اور آپ کی ایج ہو جائے تو تب آپ پینشن کے اقدار ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کے پہلی کنٹرک پہ اور ڈیلی ویجز پہ آپ رہے ہیں تو وہ بھی سرویس کاؤنٹ ہو سکتی ہے پینشن کے لیے یہ بھی امپورٹنٹ ترین ڈیسین ہے یہ ہائی کورٹ کا کسی کو نوکری سے فارغ نہیں کر سکتے یہ سابق جیسر صاحب کا حکم ہے جو ہمارے سابق جیسر صاحب تھے تو یہ بھی آپ کے لیے ایک ریفزنس ہے سپریم کورٹ کا یہ بھی فیصلہ ہے کنٹرکٹ کو مستقل کرنے سے حوالے سے یہ بھی پانچ کنٹرکٹ پروجیکٹ ملازمین کی مستقلی ماضی سے نہیں ہو سکتے ایک یہ نقطہ بھی ہے کہ کچھ جو کنٹرکٹ ملازمین تھے انہوں نے اپروچ کی کہ جو ہماری کنٹرکٹ سرویس ہے جو جہاں پہ ہم اس کو بھی شامل کیا جائے تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ سرویس وہاں سے شامل ہوگی جہاں سے آپ ریگولر ہوئے ہو جو آپ کی کنٹرکٹ سرویس ہے وہ سرویس شامل نہیں ہوگی ہاں وہ جو علیہ در سلول میں نے آپ کو بتایا ہے پینشن اگر آپ اگر آپ کی سرویس کم بھی ہے تو یہ ایک امپورٹن نقطہ ہے کہ آپ کی سرویس تو کونٹ نہیں ہوگی جو کنٹرکٹ پروجیکٹ والے ملازمین ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے لیکن اگر آپ کی دس سال سے کم سرویس ہے تو آپ پینشن کے اگر ہیں یہ دو علیہ در باتیں ہیں گریڈ سولہ کے دو سو چوون اسازہ کے کنٹرکٹ میں ایک سال کی توسیح آج کا ہمارا علاق کنٹرکٹ سے متعلق تھا تو اس لئے ہم نے کوشش کیا ہے کہ جو کنٹرکٹ ملازمین ہیں ملک پر کے ان کی لئے جو اپلیٹس ہیں ہمارے پاس وہ شیئر کریں ڈیلی ویجز ملازمین کا تنخواں کے ادیگی اور فارغ کرنے کے خلاف احتجاج تو بھائی تنخواں کی ادیگی روکنا یہ شرن بخلاف ہے وقت پر تنخواں کی ادیگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آدمی کی گناہگار ہونے کے لئے یہیں کافی ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کو ہی روزی روکے رکے تو یہ تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے نہ شرن نہ خلاقن اس کے علاوہ جو کنٹرکٹ ملازمین ہیں جی ان کے لئے جو مندو خلق ملازمین تھی اس کی ابھی تک کیس چل رہا ہے اس سے متعلق جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی ہم آپ کو ضرور آبا کریں گے چینل پہ نہیں ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اگر آپ ورس اپ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ نمبر ہے اور اگر فری والا جوائن کرنا چاہتے ہیں تو لنک موجود ہوگا کر سکتے ہیں اللہ حافظ